میں اداروں کو کہتا ہوں ایف آئی اے کو کہتا ہوں کہ عمران خان پر ایک اور پرچہ کٹے میں نے اپنے 21 سال میں رہوے لیکن جب سے مجھے سیاست کی سمجھ آئی ہے 2010 سے میں نے ہمیشہ بلینڈی اپنے آرمی کو سپورٹ کیا ہے اور میں خود آرمی ریکمینڈیڈ ہوں کیونکہ میری ریکویسٹ ہے اس کو چلا لینا کیونکہ میں مجھ سے زیادہ محبی وطن اور مجھ سے زیادہ پاک فوج کی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا والیکم السلام آپ کا کہنا میں محمد زائد جہان زائد بھئی آج آپ یہاں پر عمران خان صاحب کی کال پر آئیں آپ کے کیا تأثیرات ہیں موجودہ حالات کے بارے میں دیکھو موجودہ حالات تو مہنگائی پہ ہم نکلے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے جو مہنگائی کا بیسک چیز تھے مہنگائی آئی کیو ہے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہم پہ مسلط کی ہے نا یہی اسی مہنگائی کا جیڑل ہے ٹھیک ٹاک ملک چل رہا تھا 5.9% 5.7% کے ساتھ گروت ہو رہی تھی مسلسل دو سال جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی دوہزار سات میں ہوئی تھی اور اس کے بعد ابھی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ملک ٹھیک ٹاک چل رہا تھا تو پھر کیوں نکالا اس کو کیونکہ میری ریکویسٹ ہے اس کو چلا لینا کیونکہ میں مجھ سے زیادہ مہبی وطن اور مجھ سے زیادہ پاک فوج کی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا میں نے اپنے 21 سال میں رہی ہوئے لیکن جب سے مجھے سیاست کی سمجھ آئی ہے دوہزار دس سے میں نے ہمیشہ بلائنڈی اپنے آرمی کو سپورٹ کیا ہے اور میں خود آرمی ریکمینڈیڈ ہوں میرا صرف جو مدہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ چلو مان لیا مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں ہوئی تو مداخلت کیوں ہونے دی خود مانتے ہو مداخلت ہوئی اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا ہمارا محبت کا رشتہ ہے محبت میں اونچ نہیں چاہتی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ٹھیک کرو میں نہیں دیکھ سکتا اپنے آرمی کو اتنا زلیل ہوتے ہوئے کیونکہ میری آرمی ہے تو میں ہوں لیکن جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہم سارے ہیٹ اپ ہو گئے کیونکہ ہمارے ملک کو جس نے کھانا تھا جتنا کھانا تھا وہ کھا لیا اب اس کو ٹھیک راستے پہ چلنے دے یہ نہیں کرے کہ ہم پہ وہی چھوڑ مسلط کرے جو سویونگ پول بنانے کیلئے دس کروڑ ہمارے پیسے خرچ کر رہے ہیں دوسرا اپنے منسٹر انکلیب میں گھر بنانے کیلئے گھر رینوویٹ کرنے کیلئے چوالیس لاکھ روپے ہمارے خزانے سے اور پھر کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ ایک کپ چاہے پیو بھائی ایک کپ چاہے ہم پی لیں گے لیکن خود پہ تو امپلیمنٹ کرو پھر ہم ہمارے لئے رول مارڈل بنو نا پھر کہتے ہیں کہ اچھا مپتہ اسماحیل بغیرت خود کینڈی لینڈ منسٹر خود کہتا ہے کہ آپ چار بندے ایک روٹی کاؤ وہ بے شرم چوالیس لاکھ روپے تُو گھر کی رینوویشن پہ لگا رہے پینٹ شینڈ پہ لگا رہے تجھے شرم نہیں آتی تمہارے غریب عوام رول رہی ہے اور تم ادھر خرچے کر رہے ہو اپنے ہمارے پیسوں سے یہ بے شرم کو ان کو ہمارا ایک میسج ہے کہ دیکھو آرمی سے ہمیں کوئی گلانی ہے نہ پہلے کبھی تھا نہ پھر رہے گا لیکن جو ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طرف لے جائے اس میں ہماری بھی عزت ہے اور آپ کی بھی عزت ہے گریلس سے امید ہے انشاءاللہ باکستان نکل جائے گا نکل گیا ہے ابھی نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آن گراؤنڈ وزٹ کریں گے شاید دو سے تین مہینے کے بعد اور اس میں ڈیسائیڈ کریں گے یا اعلان کریں گے آپ کے خیال میں اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے دیکھیں جو ایک عملی پروسس ہے وہ ایک پروسس کے تروں سب کچھ ہوتا رہے گا لیکن اس سٹیپ تک پہنچنے کے لیے جو چونتیس نکات تھے اس پہ عمل کر چکے ہیں وہ سیٹسفائی ہے ہمارے جو نکات پہ عمل کرنا تھا تو وہ سیٹسفیکشن کے بعد انہیں نے صرف گراؤنڈ وزٹ کرنا ہے اور اوپولی وہ اکٹوبر سے پہلے ہو جائے گا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اکٹوبر لیکن اکٹوبر سے پہلے ہو جائے گا اور اس کی جو ساری یہ جو اکٹوبر میں پھر مجھے پتہ ہے ابھی سے اکٹوبر میں یہ میڈیا نیریٹیب بنائیں گے کہ یہ تو ہمارے کاویشو کی وجہ سے ہوا ہے حالانکہ نہیں بس جتنا تھا وہ مارچ میں جو ریپورٹ جمع ہوئی ہے فیٹ اف کو اس کے ریپورٹ پہ لے کے ابھی یہ کریں گے لیکن مجھے ڈر ہے مجھے ایک ڈر اور ہے وہ ڈر یہ ہے شاید میرا سوال اگلہ وہی ہوگا کہ نیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ اعتصاب کا پورا سسٹم منی لانڈرنگ اور کرپشن کے خلاف اعتصاب کا عمل پاکستان میں وقتی طور پہ خاترخواہ موجود نہیں ہے دیکھو فیٹ اف نے مجھے یہی ڈر ہے کہ دیکھو ایک اماندار آیا تھا اس نے چونتیس نکات پہ عمل کر دیا ان کے چونتیس نکات پھولو کر دیا کانسازی کر دی یہ چھوڑ بھاگے اس ٹائم اسمبلی سے نکل گئے پھر ابھی جب یہ آیا ہے یہ خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہے انہوں نے کیوں اپنے خلاف کیسز بنانا ہے تو ام فیٹ اف نے یہی مدہ اٹھانا ہے کہ یہ چھوڑ آیا ہے منی لانڈرنگ کو یہ روک ہی نہیں سکتے خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نہ ہو جائے کہ وہ ہمیں کہے کہ چلو بلیک لسٹ میں چلے جاؤ وائٹ لسٹ کے بجائے پھر اس کے بعد جو انہوں نے نیب کے ساتھ کیا ہے یہ ننگے ہو چکے ہیں میرے خیال سے نا میں اداروں کو کہتا ہوں اف آئی اے کو کہتا ہوں کہ عمران خان پہ ایک اور پرچا کاٹے اور پرچا کاٹے فہاشی کا کیونکہ ان سب کو ننگا کر دیا ہے عمران خان ہمیشہ کہتا تھا یہ انہارو لینے کے لیے آ رہے ہیں اور کل انہیں نے خود مان بھی لیا خورم دستگیر نے لائف شو میں نیشنل ٹی وی پہ کہا ہے کہ ہمیں تو یہ ڈیلوں میں ڈال رہے تھے نیب کو یہ افیکٹیف بنا رہا تھا اس لئے ہمیں آنا پڑا نہ یہ منگائی مقاو کے لیے ہے یہ صرف آئے اپنے آپ کو انہارو دینے اور وہ پروسس چل رہے ہیں لیکن یہ عوام جس طرح بارش میں اور کسی کوئی ان کو نہیں لائے لیڈرلس لوگ ہے پھر بھی یہ لوگ اس این آر او جو یہ چل رہا ہے این آر او ٹو اس کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ